پی ٹی اے کے سابق منحریف ارکان کی عمران خان سے ملاقات کی کوششیں عمران خان کا منحریف ارکان پنجاب اسیمبلی سے ملاقات سے انکار عمران خان کی منحریف ارکین اسیمبلی کو سنٹرل سیکریٹریٹ میں شوکاورس نوٹیس کا جواب جمع کروانے کی ہدایت پارٹی سیکریٹری جینرل اسد عمر کے سامنے پیش ہو کر وضاحت پیش کریں عمران خان کی ہدایت لیاقت علی سے بات کریں گے جی لیاقت منحریف ارکین کی وجہ سے بڑا مسئلہ رہا اب دوبارہ کون کوششے کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو دیکھیں پی ٹی آئی کے تین منہر فرقان ہیں جن نے فیصل پارک چیمہ مومنہ بحیر صدار پرم لگاری ان ارکان کو شوکہ ستوں سے جاری کیا گیا تھے کہ یہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ یہ وزیعالہ کے اعتماد کے ووٹ کے روز عوان سے غیر حاضر کیو رہے ان ارکان کے حوالے سے اب اطلاعات ملی ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کر کے ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس حوالے سے وہ ناکام رہے کیونکہ عمران خان نے ان ذہن ماؤنٹ سے ملاقات کرنے سے ساتھ ان کر کے دیوروں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی کے سینٹر سیکرنیٹریٹ اسلامہ پاس کے اپنا شوکہ نوٹسز کا جواب دیں اور اسد عمر سے مل کر وہ اپنی زہر پیش کریں اندار خان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو طریقہ کار ہے اسی کو اڈاپٹ کیا جائے وہ براہ راست ان منحر فرکان سے ملاقات نہیں کریں گے تو لیاقت آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں ساری صورتیال میں کیوں اب دوبارہ ابنان خان سے ملنا چاہتے ہیں جب انہوں نے پارٹی پالیسی چیئرمنٹ جو پارٹی کے ہیں ان کی ہدایت کو نہیں تسلیم کیا تھا دیکھیں اس پیسل فاروق کیمہ نے یہ موقف استیار کیا ان کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے پیٹے کی تعلیم کے حوالے سے امریکہ جا رہے تھے تو یہ وجہ تھی کہ انہیں اسلام آباد ایرپورٹ پر تھے جب انہیں اجلاس کا علم ہو اور وہ وہاں سے واپس آنا چاہ رہے تھے لیکن خراب موسم کی ویسے وہ لاہور نہیں پہنسکے تو انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں اب فیصل فاروق کیمہ نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنے ایک چوئیس میں کہ انہیں عمران خان نے یہ حدایت کیا کہ وہ اسود امت سے مل کر اپنے معاملات کو تحق کر لیں تو اس طرح اب انہوں نے جو اس وقت اقزام آہ تانستہ کیا یا پھر کسی مجبوری کی ویسے کیا وہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو لیاقت مومنہ وحید کیا موقف دیتی ہیں یا خرم لگاری کیا موقف دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے والدے محسلم نے ان کو آگ کر دیا اور ان کہا ہے کہ ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس طرح حقیقہ خرم لگاری کی ہیں وہ کوئی مین آف کمیٹمنٹ کے طور پر سامنے نہیں آئے وہ تین سے چانت ازا پارٹی میں آئے واپس گئے کبھی علیم خان کے ساتھ ملے کبھی سرین کے جانگی تین کے ساتھ ملے کبھی مونس لائے کے کہنے پر واپس آئے اور پھر اس طرح پھر رائے ہو گئے اور جب آب ووٹنگ کا عمل مکمل ہو رہا تھا اور اس بات کا بیری لاؤرین کیلی پتا لگیاں تھا کہ پرویسہ اعتماد کا ووڈ لے رہے ہیں تو سب خرم لگاری نے بھی رابطہ کر کے کہا تھا کہ وہ کہیں سنس گئے ہیں وہ راستے میں ہیں بس ابھی پہنچ رہے ہیں ابھی اسمبلی پہنچ رہے ہیں تو اس طرح جو ہے شاید ان ارکان کو یقین تھا کہ انہاں حکومت جو ہے وہ گر جائے گی اور اعتماد کا ووڈ نہیں لے جاتے گی کہ اس طرح مسلم جون نے ایک ازاپ نہیں تھی تو اس کے نتیجے میں یہ بھی جو ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ شاید دبل مائنڈڈ ہو چکے تھے کہ انہیں کس طرف جانا ہے پیڈی ایسا دینا یا اگلی حکومت کو آویل کرنا ہے تو اس لیے ان کا جو ایکٹ تھا اس سے ایڈی آئی کو تو شاید اترا نفتان نہیں پہنچے کرکہ کہ وہ تو بہرحال اعتماد کا وہ لینے میں کامیاب ہوگی لیکن ان کو اپنی جو سیاسی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے کافی جو ہے سوالات کا سامنا ہے تو لیاقت خورم کے حوالے سے بتایے ان کے جس طرح والد کی ویڈیو تو سامنے آئی اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ کون کو بیک کر رہا تھا کیونکہ آخری وقت میں اس سے پہلے جس طرح آپ نے خود بھی بتایا کہ وہ کبھی پارٹی کے ساتھ رہے کبھی دور رہے کبھی جھانگیٹرین کے ساتھ رہے کبھی دور رہے ابھی کون ان کو بیک کر رہا تھا اور وہ آخری ٹائم پر نہیں پہنچے جو مجھے پرسنل کومنٹ دینے کا تو حق نہیں لیکن بات یہ کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کی ہے کہ انہوں نے مچور پولٹیکس نہیں کی آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن لاؤں مارس کا آغاز ہوا تھا لاہور سے اس دن بھی اس نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا اور تعاویٰ کیا تھا کہ میرے ساتھ چار اینٹی ایز ہو رہے جو ہم پارٹی چھوڑے ہیں لیکن جو ہی لاؤں مارس شام کو ایک شاندار محول پڑا لاہور میں اس کے بعد رات کو ہی وہ واپس سی ایم آس پہنچ گیا اور کہا کہ میں تو پارٹی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں تو اس لیے وہ شاید جو ہے ان کے معاملات جو ہے کمیٹیٹ کمیٹمنٹ کے حفظ کے حوالے سے کافی کمزور ہیں اور وہ کمیٹمنٹ کر کے اس پر قائم رہنے کو شاید اتنا اہم نہیں سمجھ سے یہی وجہ ہے کہ ان کا سفر جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر رہی سے منحصر آئے اس لیے اب کبھی ادھر کان ہے کہ شاید خورن لگاری کو معافی نہ ملے اور ان کو جو ہے وہ کی تکیم ہونے لیں شکریہ لیاکت